ہو ہو کوئی ایسا کوئی ان کا کوئی کبھی آپ نے سنا کوئی وہ دیش کے لیے اب ایم پی بنے ہیں ایم پی بننے کے بعد بھی وہ اس پرکار کے باشد دیں گے جب ایک طرف سے ہم چین کے ساتھ لڑ رہے ہیں ہماری فوج لڑ رہی ہیں ہماری سینہ لڑ رہی ہے عام آدمی لڑ رہا ہے لڈاک کا ہر ناغرک لڑ رہا ہے ہر ایک ویکتی لڑ رہا ہے وہ چاہے وہاں مسلمان ہیں وہ چاہے وہاں ہندو ہے یا وہ چاہے وہاں بودھ ہے سب لڑ رہا ہے تو فاروق عبداللہ کی اپنی راگ ہوتی ہے وہ اپنی راگ الپاتہ ہے اس کی راگ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے یہ تو ایک شرم کی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو اب چینہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے پاکستان کو چھوڑ دیا اب چین کے ساتھ جوڑ رہا ہے یہ ایک بہت اس پرکار کے نیتا کے لیے اشوبنی یہ بات ہے جو انہوں نے کل کہی ہے میں اس کی خوب نندہ کرتا ہوں بھارتی جندہ پارٹی اس کی خوب نندہ کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایسے نیتا سے جو مکھی منتری رہا ہے جو ایم پی رہا ہے کئی بار وہ اس پرکار کے بیان دیں گے یہ شرم ناک بیان جو انہوں نے دیا ہے میں اس کی گھوڑ نندہ کرتا ہوں پہلے بھی اس کی تیاری کر رہی تھی اور پیچھے بھی جب ہوئے تھے جب وہ ستھگت ہو گئے جب وہ سسپنٹ کر دیے گئے تب بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے تیاری کی تھی ابھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی اس کی کیلئے پوری تیاری کریں ہمارے ڈسٹرک میں ہمارے بلوکس میں خوب تیاری چل رہی ہے اور ہم اچھے طریقے سے ان چناؤں میں اپنے لوگوں کو اتاریں جو اس پرکار کا element ہے وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ پولٹیکل پارٹیز میں بھی ہو سکتا ہے اس پرکار کا element جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہاں ڈے اس لئے ایک ہی target بنا دیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریکرطا انکو ہٹ کیا جائے بھارتی ہیں جنتہ پارٹی کے کاریکرطا انکو ڈڑھ ر دیا جائے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی کاریکرطان چیزوں سے ڈڈریں گے وہ زمانہ چلا گیا ہے میرے ڈڈیجو خوش سے بھارتی怎么 جنتہ پارٹی کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کا کاری کرتا کشمیر میں اس چناؤں میں بھاگ لے گا مجھے بلکل لگتا ہے مجھے بلکل لگتا ہے کہ یہ پولٹیکل ریونج بھی اس میں کسی حد تک اس میں شامل ہے کسی کو بھی وہاں روکا نہیں جاتا ہے وہاں انیک پرکار کے issues ہیں انیک پرکار کے provisions ہیں انیک پرکار کے rules ہیں ان rules کے آدھار پر وہ بولیں گے جب ہمارے لے کے ایم پی نے وہاں بولا پچھلی بار سب کی بولتی بند ہو گئی جب انہوں نے کہا ان کو کہ ایک بار سنو میری بات آج تک ہم نے آپ کی بات بہت سنی ہے پارلیمنٹ میں تب کسی کی بولی کسی کا کوئی موں نے وہاں کھلا ہے کس کے خلاف چلیں وہ بھی وہ بھی راج نیتک وہ ہے وہ بھی راج نیتک وہ ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے چونکہ وہاں آپ دیکھیں وہاں NC آج کئی نہیں ہے ایک بھی candidate کھڑا نہیں کیا وہاں کہاں NC پوچھئے ان کو کیوں نہیں کیا کھڑا پچھلی بار آپ نے کھڑے کیے تھے آج کون نہیں کھڑے کیے PDP کھاں ہیں PDP نے پچھلی بار وہاں کھڑے کیے تھے آج کھاں ہیں PDP آج کھاں ہیں NC وہ نہیں ہے وہاں ختم ہو گئی اور مجھے لگتا ہے کہ بہت تھوڑے دنوں میں بھی کشمیر میں بھی یہ لوگ ختم ہو جائیں گے ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا نہیں ہے پروپرٹی ٹیکس دیکھیں بھئیہ جو ہماری کمیٹیز ہیں جو ہمارے کانسلز ہیں جو ہماری کورپریشن ہیں ان کے پاس کچھ سرمایہ آنا چاہیے और پروپرٹی ٹیکس کوئی ایسا تھوڑی ہے جس کے پاس ایک لاکھ روپیہ کی پروپرٹی ہے اس کو ٹیکس لگے گا اس کا سلیب ہو جائے گا ہو سکتا سلیب پچیس کروڑ کے اوپر ہو جائے گا تو عام آدمی کو اس کو کیا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے ان چیزوں سے ہم کو ڈھرنا نہیں ہے ہم کو دیش کو آگے لے جانا ہے اس کا سلیب لگے گا آج پروپرٹی ٹیکس کس کو لگے گا کوئی ایک لاکھ والے پچاس دار والے کو پروپرٹی ٹیکس لگے گا کیا نہیں لگے گا پروپرٹی ٹیکس کا سلیب ہوگا جس کو پانچ کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ کی پروپرٹی ہوگی اس کو لگے گا تو اس میں کیا بہت بڑی پروپلیم ہے